یہ ہے بچوں چائے پتی آپ سوچیں گے کہ اس کی کیا خاد بنتی ہے تو جواب آئے گا جی ہاں چائے پتی کی خاد بنتی ہے جو کہ ہم ہمیشہ ڈیلی روٹین میں صبح کم از کم دن میں پیئے نہ پیئے صبح تو ہر بندہ ہی ایک کب تیز پتی کا چائے میں پیتا ہے جیسے کہ یہ دیکھ رہی ہے یہی چائے پتی جب ہم بناتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے کیسے اس کی خاد بنانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی پیارے بچوں میں ہوں صفیہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں صفیہ ہوم گارڈن بچوں یہ ہے چائے پتی اس کو کیا کرنا ہے صبح اٹھ کے ہم گھر میں چائے تیار کرتے ہیں اس میں گھول ڈالیں دودھ ڈالیں یا پھر ہم چینی ڈالیں ڈالتے تو ہیں ہی ہیں یا بھلے کہوہ بنایاں مسلم میرے مقصد ہے پتی کو ہم نے کیسے خاد بنانی ہے تو بچوں جب چائے بن جائے پی لیں یہ پتی جو ہے چھنی کی مدد سے چھان دیں اس کو اچھے طریقے سے دھولیں کہ میٹھے کے ذرات اور دودھ کے ذرات اس میں بالکل نہ رہیں اچھا جب یہ دھولیں اچھے طریقے اس کو اچھے طریقے سے اس کو سکھا لیں جب سوک جائے اس پتی کا ایک چمچ بھر کے فی پودے کو گوڑی دینی اور مٹی کے اوپر چھڑکا دینا ہے ایک چمچ کھانے والا اسی پتی کا یعنی دھونے کے سکھانے کے بعد ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے ایک چمچ بھر کے ایک گلاس پانی کا بھرنا ہے اس میں بھگو دینا ہے چوبیس گھنٹے یعنی رات بھار اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے اگلی صبح اٹھ کے اس کو فی پلانٹ کو ایک گلاس وہی لیکوڈ پانی دینا ہے اتنا پاور فل یہ خاد ہے لیکوڈ خاد بھی ہے اور ڈرائی خاد بھی بنتی ہے جیسے کہ میں نے دونوں طریقے بتا دی ہیں فلاورنگ فروٹنگ جڑھوں میں طاقت فرام کرتی ہے یہ پتی کے اتنا فوائد ہیں بچو میں نے سورج مکھی کو پہلی دفعہ ازمایا تھا اس پتی کو میرے چینل پر ویڈیو بھی محجود ہیں سورج مکھی جو ہوتا ہے نا اس کو میں نے گھر میں لگایا اور میں صرف پتی والی خاد لیکوڈ بنا کے دیتی رہی ایسے ڈرائی بھی دیتی رہی یقین جانو کوئی دس فٹ سے بھی اوپر اوپر میرے گھر میں پودا تیار ہوا تھا سورج مکھی کا یعنی سن فلاور کا بہت موٹے موٹے اس کے سیٹس میں نے چینل پر دکھائے ہیں ویڈیو لگائی ہوئی ہے جا کے میرے چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں تو بہت طاقت فرام کرتی ہے پودوں کو جڑھوں میں طاقت دیتی ہے میٹی کو بھربرا بناتی ہے یہی چائے پتی یقین جانو سیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے جتنا بھی ویڈیٹیبل سبزی ہیں وہ فروٹ والی ہیں یا پتوں والی ہیں بہت زیادہ ہمیں پیداوار لینی ہے تو پلیز ایک بار ضرور ازمائی اگر آپ کے گھر میں زیرو کاسٹ میں فری میں جو کہ ہم چائے پیتے ہیں پتی چھان کر پھینک دیتے ہیں تو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن پرس کر دیں گے آنے والا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملے اپنی قیمتی رہکائی ظہر ضرور کیجئے گا پیارے ہاتھوں سے ایک پیارا سا کمنٹ سے لکھئے گا آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی سوال جواب رہتا ہے تو ضرور انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گی آپ بے جی جک مجھے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں گرڈن کے حوالے سے بہت جلد میں انشاءاللہ آپ کو وٹس اپ نمبر بھی دوں گی جو اس پہ بھی آپ رابطہ کر کے مجھ سے کونٹیکٹ کر کے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں گرڈن کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں رب رکھا بچوں امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی نہ سمجھ آئے کچھ بھی کوشتن ہو تو آپ کمنٹس بکس میں کمنٹس لکھ دیجئے گا انشاءاللہ جواب ملے گا تو چلتے ہیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں رب رکھا اپنا دیروں سارا خیال رکھنا اپنی آنٹی کو دلوں میں یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ بہت ہی اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو صرف آپ کے لئے محنت کرتی ہوں لے کر آتی ہوں جو کہ آپ بھگا بھگا کے دیکھتے ہیں پھر وہ ہی کمنٹس آگے کرتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے تو بچوں بھگایا نہ کرو بلکل چھوٹ چھوٹ